دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی وڈ میں لگ بک پچھلے پچاس سالوں سے ایکسن ڈائریکٹر، اسٹنٹ مین اور باڈی ڈبل کا کام کرنے والے ایک ایسے پریبار کے بارے میں جس پریبار کا ہر ایک صدح سے اس لائن سے جڑا ہوا ہے ان میں سے کئی لوگوں کو آپ نے فلموں میں بطور ایکٹر بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن واقعی میں یہ لوگ ایکٹر سے زیادہ ایک اسٹنٹ مین یا ایکسن ڈائریکٹر ہیں اور ان کے پتا سے لے کر ان کے سارے بیٹے فلموں میں ایکسن ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے آئے ہیں اور فلم میرا گاؤں میرا دیس، سولے، گولامی، گدر ایک پریم کا تھا، سولجر اور ایسے ہی بولی وڈ کی کئی اور بڑی بڑی فلموں میں اس پریبار کے صدح سے بطور ایکسن ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں اور ان میں سے آپ ساید ٹینو ورما اور جیتو ورما کو بخو بھی جانتے ہوں گے ٹینو ورما نے آمر خان کے ساتھ فلم میلا میں گرجر کا کردار نبھایا تھا اس کے علاوہ فلم گھا تک میں بھی وہ ہمیں ڈینی ڈینگ جونگپا کے سات بھائیوں میں سے ایک بھائی بنے ہوئے نجر آئے تھے اس کے علاوہ سنی دیول کی فلم ما تجھے سلام کو ٹینو ورما نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا اور اس میں وہ ہمیں مین ویلن لالا سلطان کے کردار میں نجر آئے تھے اس کے علاوہ ان کے چھوٹے بھائی جیتو ورما کو بھی آپ نے فلم سولجر میں جو جو کے کردار میں فلم ٹارجن دا ونڈر کار میں اور آگے چل کر بول بچن اور سن آف سردار جیسی فلموں میں جرور دیکھا ہوگا تو اس پورے پریبار کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے یہ ٹوٹل سات بھائی ہیں بھیکو ورما، پپو ورما، ٹینو ورما، مہندر ورما، نریندر ورما، منوہر ورما اور جیتو ورما یہ سبھی لوگ راجستان میں دونسا جلے کے خبار آو جی گاؤں میں رہنے والے تھے ایکچولی ان کے پتا بدری جیدیو ورما سکشٹیز اور سیونٹیز میں بولیورڈ فلموں میں گھوڑے سپلائی کرنے کا کام کیا کرتے تھے وہ دور ایسا تھا جس ٹائم پر زیادہ تر ڈکیتوں پر بیشڈ فلمیں بنائی جاتی تھیں اور ان فلموں کی زیادہ تر سوٹنگ راجستان کے آسپاس ہی کی جاتی تھی اس ٹائم پر ان کے پتا بدری جیدیو ورما کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے اور وہ اس ٹائم پر بہت سارے ایکٹر اور ایکٹرس کو گھڑ سواری کی ٹریننگ بھی دیا کرتے تھے ان کے باڈی ڈبل کے طور پر بھی اسٹنٹ کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس ٹائم پر یہ پریبار راجستان میں رہنے کے باوجود بھی بولی ورما سے اچھی طرح سے جڑ گیا تھا کسی بھی بڑی فلم کی سوٹنگ جب بھی راجستان کے آسپاس ہوتی اور اس میں گھوڑوں کی ضرورت پڑتی تب اسی پریبار کے لوگ ان کو جا کر گھوڑے سپلائی کیا کرتے تھے بدری جیدیو ورما نے دو سادیاں کی تھی جس سے کہ ان کو یہ ساتھ بیٹے ہوئے تھے جو بھی آگے چل کر اسٹنٹ اور ایکسن ڈائریکٹر کے طور پر بولی ورڈ کی بڑی بڑی فلموں میں کام کرنے لگے تھے ان کے پتاں نے آگے چل کر سن انیس سو پچاسی میں جان کی باجی اور سن انیس سو ستاسی میں نام و نسان نام کی فلم کو پریڈوس بھی کیا تھا سب سے بڑے بھائی پپو ورما نے اسی کے دسک میں جیادہ تر فلموں میں بطور ایکسن ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا تھا اور ان میں سے جیادہ تر اسٹائم پر امیتہ بچن کی ہی فلمیں تھیں جیسے سوہاگ، کلی، مرد، سہنسا، اگنیپت، توفان، گنگا جمنا سرسطی اور اس کے بعد آگے چل کر بادل، لجہ، پلان اور ایسی کئی اور فلموں کے لیے بھی ایکسن سیکونس ڈائریکٹ کیے تھے ان کے بھائی ٹینو ورما کے بارے میں تو ساید آپ سب ہی جانتے ہوں گے انہوں نے نائنٹیز میں بولیوڈ فلموں میں بطور ایکسن ڈائریکٹر کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا تھا اور زیادہ تر سنی دیول کی فلموں کے لیے انہوں نے ایکسن سیکونس ڈائریکٹ کیے ہیں جیسے جیت، گدر ایک پریم کا تھا، جانی دسمن ایک انو کی کہانی، ہمت، آنکھیں، خدا گبا، لوفر اور سولہ اور سب نم جیسی کئی فلموں کے لیے ایکسن سینچ ڈائریکٹ کیے تھے حالانکہ اپنی بہترین بوڈی کے قارن آگے چل کر انہوں نے بہت ساری فلموں میں بطور ایکٹر بھی کام کیا تھا جن میں سے سب سے زیادہ پاپلر کردار رہا سن دوہجار میں آئی آمر کھان کی فلم میلہ میں گجر سنگھا فلم میلہ میں پہلی بار ٹینو ورما ہمیں اتنے بڑے رال میں نجر آئے تھے اور اس کردار میں انہوں نے اپنی پرفومنس سے جان ڈال دی تھی جس کو لوگ آج تک یاد کرتے ہیں بڑی بڑی چٹانوں پر کسرت کرتے ہوئے ان کی سرٹل ایس بوڈی اور سرکھ لال آنکھوں کی وجہ سے انہیں بولی وڈ کے ایک نئے خطرناک ویلن کے طور پر پہچان ملی اس کے دو سال بعد ہی انہوں نے سن دوہجار دو میں سنی دیول کو لیڈ رال میں سائن کر کے فلم ماں تجھے سلام سے بطور ڈائریکٹر بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اور ان کے دوارہ ڈائریکٹر کی گئی فلم ماں تجھے سلام بھی لوگوں کو آج تک بخو بھی یاد ہے جس میں ٹینو ورما نے خود لالا کا ایک دمدار کردار نبھایا تھا اور آگے چل کر ٹینو ورما نے ایک بار پھر سے باج آ برڈ انڈینجر نام سے سنیل سٹی کے ساتھ فلمیں بنائی تھی حالانکہ اس کے بعد ٹینو ورما نے کچھ اور فلمیں بنائی لیکن یہ فلمیں اتنی زیادہ پاپلر نہیں ہو پائیں تھی اور ٹینو ورما بھی آگے چل کر کئی ٹی وی سیڈیلز اور بھوچپوری فلموں میں کام کرنے لگے تھے ٹینو ورما سے جڑا ہوا ایک انسیڈنٹ آگے چل کر سن 2015 میں سامنے آیا تھا جب انہوں نے اپنے ایک فارم ہاؤس کے ویباد کے چلتے اپنے سوتے لے بھائی منوہر ورما کے اوپر تلوار سے بار کر دیا تھا جس میں ان کے بھائی منوہر ورما کو بہت گمبیر چوٹ آئی تھی اور اس کے بعد ٹینو ورما کو پولس نے اریشٹ کر لیا تھا ٹینو ورما کو اپنے کلرس ٹی وی پر آنے والے سیڈیل کرم فل داتا سنی میں دیتھے گرو سکرہ چار کا کردار پلے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کے ایک اور بھائی جیتو ورما کو آپ فلم سولجر میں ان کے دوبارہ نبھائے گئے جو جو کے کردار کے نام سے جانتے ہوں گے جیتو ورما بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہی فلموں میں بطور اسسسٹنٹ اسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور ان کے سارے بڑے بھائیوں کے فلموں سے جڑے ہونے کی بجے سے انہیں فلم لائن میں آنے میں کوئی جادہ پرابلم نہیں ہوئی اور جیتو ورما نے فلموں میں اسسسٹنٹ اسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے کرتے فلموں میں چھوٹے موٹے کردار پلے کرنا بھی شروع کر دیا حالانکہ سن 1998 میں آئی فلم سولجر کے پہلے وہ ہمیں فلم بڑے میاں چھوٹے میاں اور سپوت جیسی فلموں میں بہت ہی چھوٹے کردار میں نجر آئے تھے لیکن اباس مستان کی فلم سولجر نے ان کو جو جو کے کردار میں ایک الگ ہی پہچان دلائی آگے چل کر وہ ہمیں اور بھی بہت ساری فلموں میں ایسے ہی ویلنس کے کردار میں نجر آئے لیکن فلم سولجر کے بعد ان کا اباس مستان کے ساتھ ایک بہت ہی خاص کنیکشن بن گیا تھا اس وجہ سے آگے چل کر وہ اباس مستان کی فلم ہمراج اور ٹارجن دا ونڈر کار میں جو جو کے نام سے ہی کردار پلے کرتے ہوئے نجر آئے تھے حالانکہ بہت ساری فلموں میں ایسے چھوٹے چھوٹے کردار پلے کرنے کے باوجود بھی ان کے بہت ہی یونک لکھ کی وجہ سے فلم میں ان کے بہت ہی چھوٹے کردار میں بھی لوگ ان کو نوٹس کر لیتے ہیں جیتو ورما نے سن 1997 میں آئی فلم آجار میں سلمان خان کو گھوڑ سواری سکھائی تھی ایکچولی فلم آجار کے سٹنڈ کو ان کے بھائی مہندر ورما ڈائریکٹ کر رہے تھے اس وجہ سے جیتو ورما بھی اس فلم سے جڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ جیتو ورما سن 2006 میں آئی ایک ہالی ورڈ فلم دا فال میں بھی ہمیں ایک ایمپورٹنٹ کردار میں نجر آئے تھے جیتو ورما سے جڑا ہوا ایک بہت ہی سیریس انسیڈنٹ سن 2017 میں سامنے آیا تھا جس ٹائم پر جیتو ورما اپنی پرسنل کار میں ماؤنٹ آبو سے جیپور کے لیے ٹریبل کر رہے تھے اس ٹائم پر راستے میں ان کی چلتے ہوئی کار کے اوپر بہت سارے انجان لوگوں نے اٹیک کر دیا تھا جیتو ورما اس ٹائم پر اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان انجان لوگوں نے کار پر تابر توڑ پتھر برسانا شروع کر دیئے جن میں سے ایک بڑا سا پتھر کار کے کانچ کو توڑتے ہوئے جیتو ورما کی سیدھی آنکھ میں جا کر لگا اور ان کی آنکھ بری طرح سے گھائل ہو گئی اور وہ کافی سیریس کنڈیسن میں آ گئے حالانکہ ان کے ڈرائیور نے بھی ان کو کافی بچانے کی کوسس کی اور کار کو تیج رفتار میں سیدھے جیپور لے کر آیا جہاں پر جیتو ورما کی آنکھ کا انیشیل ٹریٹمنٹ کیا گیا لیکن آرام نہیں لگنے پر ترنت انہیں ممبئی کے ایک بڑے اسپطال لے جا کر ایڈمیٹ کیا گیا اور اس میں سنیل سیٹی نے ان کی بہت مدد کی تھی سنیل سیٹی کو اس ٹائم پر جیسے ہی پتا چلا کہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو سنیل سیٹی اس ٹائم پر جیپور میں ہی موجود تھے اور انہوں نے ترنت موقع پر پہنچ کر جیتو ورما کی کافی مدد کی تھی اس ٹائم پر یہ حملہ اتنا جوڑدار تھا کہ ڈاکٹرز نے تو یہ تک بول دیا تھا کہ ساید جیتو ورما اب کبھی اس آنکھ سے دیکھ نہیں پائیں گے لیکن دھیرے دھیرے آگے چل کر جیتو ورما کو اس ڈیمیج آنکھ سے بھی تھوڑی تھوڑی دکھنے لگا تھا لیکن یہ بہت ہی ساکنگ انسیڈنٹ تھا کیونکہ اس انسیڈنٹ کے بعد ان کے کیڈیر پر کافی فرق پڑا تھا اور کئی سالوں تک وہ فلموں میں کام بھی نہیں کر پائے تھے اور آخری بار وہ ہمیں ویپ سیریج مرجا پر میں ایک بہت ہی چھوٹے سے کردار میں نجر آئے تھے آپ کی اور جانکاری کے لیے بتا دوں کہ راجستان میں جس جگہ پر جیتو ورما کی کار کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ لگ بھگ وہی جگہ تھی جس جگہ پر سنجائے لیلا بھنسالی پر ان کی فلم پدما وط کے بعد اٹیک ہوا تھا اور یہ کافی سوچنے والی بات ہے کہ ان دو بار ہوئے اٹیک کے بعد بھی پولس ان لوگوں کو پکڑنے میں ناکامیاب رہی تھی ان کی ایک اور بڑے بھائی ہیں مہندر ورما جو کی زیادہ تر سلمان خان کی فلموں میں اسٹنٹ کو ڈائریکٹ کرتے آئے ہیں سلمان خان کی فلموں میں اسٹنٹ ڈائریکٹ کرنے کے علاوہ مہندر ورما نے ان کی کچھ فلموں میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے کردار بھی نبھائے ہیں جیسے مہندر ورما کو آپ نے فلم تیرے نام میں جرور دیکھا ہوگا جو کی ایک ریلوے سٹیشن پر سلمان خان کی بہت پٹائی کرتے ہیں اور ان کا سر لے جا کر ٹرین میں مارتے ہیں اس کے علاوہ مہندر ورما فلم ہیلو بردر اور وانٹڈ جیسی فلموں میں بھی بہت ہی چھوٹے کرداروں میں نجر آئے تھے اس کے علاوہ مہندر ورما نے نائنٹیز کی جیادہ تر فلموں میں ایکسن سیکوئنس کو ڈائریکٹ کیا تھا جیسے گھائل، راجہ بابو، کلی نمبر ون، بنار سی بابو، آجار، دولے راجہ، بی بی نمبر ون، پارٹنر، تیرے نام اور ایسی اور بھی بہت ساری فلمیں سن دوہجار دو میں آئی سلمان خان کی فلم تم کو نہ بھول پائیں گے کہ بھی ایکسن سیکوئنس کو مہندر ورما نہیں ڈائریکٹ کیا تھا اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی نریندر ورما پولٹیکس میں ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کے ایک اور بھائی منوحر ورما بھی ایکسن ڈائریکٹر کے طور پر اور ایکٹر اور ایکٹریس کو گھڑ سواری سکھانے کا کام کرتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی میلا فلم کے گجر اور سولجر فلم کے جوجو کے پریبار سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو بلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ سے جڑی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی روچک باتوں کے ساتھ